خواجن عظام الدین اولیاء سے آپ کا ان کے خاندان سے کیا تعلق رہا اور ابھی بھی کیا تعلق ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے ہمیں آگائی کیے جو رام وائس آف کراچی اس کے دوستو سے اس وقت دیکھا جا رہا ہے تو عزت یہ بتائیں کہ آپ کا کیا تعلق رہا اور کیا تعلق ہے ابھی بھی میرے والد قمر مشایق صاحب زادہ سید وحید الدین ازانی صاحب آپ نے 1947 میں حجرت فرنا اور آپ کا تعلق جو ہے آپ حسنی حسینی سید ہیں آپ دسویں امام امام حادی علی نقبی کی اولاد میں سے انیس واسطوں سے آپ کا شزرہ حضرت نرام الدین اولیاء محمد علائی سے جانتا ہے چونکہ حضرت نرام الدین اولیاء محمد علائی نے آپ نے شادی نہیں فرمائی تھی تو آپ کی جو سگی بہن تھی پی بی چند آپ جو ہمشیرہ تھی ان کی شادی ان کے سگی چزار بھائی کے ساتھ ہوئی تھی تو ان سے جو دنیا میں تشریف لائے وہ سید محمد علی نصر لے رہا ہے تو خونتا ہوا سلسلہ بسلسلہ اور وہ حضرت نرام الدین اولیاء محمد علائی کے خلیفہ خاز بھی رہا ہے جو خارزادہ پر جگجد کہلاتے ہیں اور ان کی سب اولادے ہیں میرے والی صاحب جو پاکستان آئے اور پاکستان بھی میرے والی صاحب کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے جو عزیر اور اقارق نے جو یہاں آکے ساتھ ہجرد گی تو ان کا میں نام لوں گا اور لینا بھی چاہیے سب سے بھیلے میرے پپا ہیں سید تورا والی نظامی صاحب اور آپ کا جو محضار شریفوں ملیر میں ہیں غازی ٹاؤن میں اور اس کے بعد میرے پیرو محشی جناب سید سیف السلام نظام نظامی صاحب آپ کا بھی محضار شریف جو ملیر میں ہیں تو میرے والی صاحب کے یہ بہنوئی تھے اور یہ بھنجے تھے سیف السلام نظامی صاحب اور میرے والد کے جو بھائی تھے سید علیہ عباس نظامی صاحب سید قبوددین نظامی صاحب سید محمد احمد نظامی صاحب سید معظم نظامی صاحب جو یہ پاکستان کے اندر جنرے ہیں ان کے ساتھ جرد کیے تو یہ سب آیتیں معظم نظام نظامی صاحب سے اور کافی ہمارے عزیز و قارمیہ پہنچے ہیں جن کا تعلق درگاہ حضر نظام نظام دین اولیاء محمد اللہ اور آج ان کی ساری سابساتگان یہاں سلسلہ نظامیہ لے کے چل رہے ہیں اچھا صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت درگاہ حضر نظام دین اولیاء کے انتظامات کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو ہمارے ویورز کو کچھ بتائیں کہ وہاں کے انتظامات کیسے ہوتے ہیں اور کیا کیا کون کون انتظامات کو دیکھتا ہے چونکہ آپ کی تعلق بھی کافی گہرا رہا ہے تو آپ کو زیادہ اس کے بارے میں ایک ہوگا جی میرا تعلق رہا ہے اور ہے بھی الحمدلہ میرے والی صاحب کے جو وہاں پر جو سارے عزیز و قاری ہیں اور میں ان کے نام لینا پسند کروں گا کیونکہ میرے سب کے سب جو میرے بڑے ہیں سارے عزیز ہیں تو سب سے پہلے میں نام لوں گا سید عارف علی نظامی صاحب جو اس وقت کے سابساتگان وہاں پر سب درگاہ کے اندر سارے معاملات کو دیکھتے ہیں اور دوسرے ہے سید نظامی صاحب حنیف نظامی صاحب سید آسیو نظامی صاحب سید تاہی نظامی صاحب اور حسن موسنہ تھے میرے نانا یہ سب کے سب وہاں پر درگاہ کے اندر سارے معاملات کو دیکھتے ہیں اور اس وقت جو ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ گدی نشین جو سجاد و نشین ہے سید نازی مالی نظامی صاحب جو وہاں پر جتی بھی ظاہرین آتے ہیں بہت سارے وہاں پر کام ہیں بہت سالے چیزوں میں ملی کے سید لے تاہیدار بھائی ہے اچھا تاہیدار ماشاءاللہ یہ کوئی تاہیدار بھائی ہے کوئی چجاد بھائی ہے کوپپی کا بھائی ہے سید سفدرن نظامی صاحب ایک بڑی خستی ہے ایک بڑا نام ہے حسن نظامی صاحب تھے تو ماشاءاللہ سے الہم دلالہ وہاں اس وقت وہ سب یہ چیزیں معاملہ آپ کو دیکھتے ہیں تمام اب ان کی اولادیں وہاں درگاہ کے اندر کام کر رہی ہیں ساروات انتظامات سماتی ہیں لنگر کے انتظامات ہیں اور سب سے بڑھ جاتی ہے کہ وہاں درگاہ کے اندر جو روک آتے ہیں وہاں ظاہرین جو آتے ہیں وہ ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں عیسائیوں بھی وہاں پہ بہت آتے ہیں اور میں آپ کو کمال کی ایک بار دعوتا ہوں جو میرے بھائی ہیں سگر ناظر دریجاوی صاحب وہ روزان کے اندر روزوں کا کھلوانے کا احتمام کرتے ہیں اور بھی خانناب کی لوگ سب کرتے ہیں تو دس د economic بشاہ کیا یہ کہ خاصا آسا ہے کہ صاحب سے پبھئے روزان مشاہ کے وہاں پر لنگر کیا اور کرویا جاتا ہے وہاں ہندو آتے ہیں اور سکھاتے ہیں وہاںب ہے ، حیسائی آتو ہے وہاں آتے ہیں والن کو نہیں پتا ہوتا کہ روزہ کیا ہے تو وہ روزہ رکھے ہیں خالی ni کہاں آسلبا کہ وہ روزہ رکھے آتے ہیں خالی پر کرتے ہیں کہ آآوزنی … بھی دیکھتے ہیں career ہمارے خاندان کے جو لوگیں وہی سب یہ معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہاں روزے کلواتے ہیں تو وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں جو جرزوں کلواتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں درگاؤں پہ جانے کا مقصد وہ نہ کوئی تہلی طور پر دیا جا سکتا ہے نہ اس کو سنجھے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے یہ ایک سبون ایک مزہ ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے تو وہاں میرے جو نازیب علی زمی صاحبہ ماشاء اللہ سے ہر سال کے یہاں حضرت بابا خلید مسئول گنجی شکر عجوز ششتر عمد علیہ بن بابا صاحب میں حاضر باش ہیں یہاں کے ہر سال آتی رہے ہو اسے دو ایک سالوں سے نہیں آرہے میں دعا دوں ہوں اور میں اپنے ملک پاکستان کی حکومت ہے ان سے میں دفعاظ کرتا ہوں اور کہانے میں ہمارا یہ تیغان ہے کہ امن کی بات دی جائے محبت کی بات دی جائے ان دو ملکوں کے اندر امن ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگ غی نواز حضرت مہینی ششتر عمد علیہ وضو غی نواز میں جائیں حضرت عدام الدین علیہ میں لینے رگاہ ہیں وہاں کے لوگ یہاں پاکستان کے سب سے بڑی درگاہ چشتین ہوں کی حضرت بابا فرید مسود بن جشقہ جویے چشتر عمد علیہ وضو غی نواز میں جائیں سے حضرت مہینی ششتر عمد علیہ وضو غی نواز کے ایک سجادہ نے چنیاں ہمارے صاحب جرت کی جیسے رفیق نیاں ہیں سلسلہ چلے ہیں حضرت 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 البابا اور حضرت مقبق کا بھی چلے ہیں حضرت جیسے کہ یہاں پر الحمدللہ پاکستان میں بہت سارے کانکائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہمارے پاکستان کے اوپر کہ کافی سارے کانکائیں مستقر آئیں یہاں پہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ جالی پیر بھی یہاں پہ موجود ہے جو اپنی جو ہے وہ جالی پیری ملیلی کے چکروں میں جو ہے وہ لوگوں کو جھاسا دیتے ہیں اور مختلف ذریعے سے جو ہے ان کو روٹتے بھی ہیں اور کچھ مستلت خانگائیں بھی ہیں اس کے بارے میں تو تھوڑی سی آگائی کیجئے گا وائس آف کرا جی نہیں اس کے دوست سے لوگوں کو تاکہ یہ میسج پہنچے تاکہ یہ پیغام پہنچے کہ ایک ولی قامل اور ایک صحیح پیری کے بارے میں صحیح میسج جو ہے وہ کس طرح پہنچتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نگاہ ولی نے متاثیر دے کی بدلتی تقدیر ہزار دے کی تو حضرت اس کے بارے میں آپ نے بہت خوبصور سوال کیا ہے ہر دوسرے شخص کا یہ سوال اس کا جواب دے گا پہلے تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ حضرت بابا سابقی خان پاہ ہے حضرت محمد رحمت اللہ نے حضرت شریف کے اندر حضرت پی پرٹھان ہے حضرت صلیبان توصیر حمد اللہ درباری سلطانی ہے پھر عبدالخادر صاحب ہیں جو قرآنہ گریبا جھانگی رواد ہیں اور پھر میرے پیرو محشی جناب سید سیخوستان جامی صاحب ان کے خان پاہ موجود ہے ملیر کے اندر تو یہ مستمت خان قائے ہیں میں سمجھتا ہوں اور جو دوسرا یہ جترے بھی یعنی کے پانچ پانچی سے موکیا کرنے لمبے بال کرنے سے مہلے کو جلے ہونے سے سب سے بڑے آتے ہیں صفائی نفسی وان ہے ساف سلطانی چاہیے بھر میں آپ سے یہ کہو ہوں کہ تعلیم میں فودان ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلھرائz دیم کرنا پر چلنے کی پافی خطہ فرمائے حضرت وہ کہہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے μلا دیتے ہیں یعنی یہ وہ ہی اللہ والے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بلا دیتے ہیں جی جی تو حضرت اس کے علاہor کو منعا کو Dual UI جل جسم رہا گیا ہے فرمائیے کہ جو مستند غانگائیں ہیں وہاں پر لوگوں کا حجوم رہتا ہے وہاں سے فیض ملتا ہے فیوز و براغات وہاں سے لوگ سبیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی اور رینما ہی فرمائیے کہ جو ہے جی جی اچھا آپ نے بتایا ملتا شریف کے اندر پیر اچھا نیا کا حضار شریف ہے وہاں پر وہاں سے بھی حضار شریف کے کام ہو رہا ہے کراچی میں جس طرح سے میں نے بھی بتایا جتنے بھی یہ درگائیں ہیں اس کے اندر سے اور یہ سب درائی دین میں میں اپنے اکلا ہوا کہوں گا ہے جوڑنے اقام کیا ہے محبت کی بات کیے یا گانگیر کی بات کیے پیار محبت کیے ان کے میسیج ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو ان سب کے مطابق پر حال دیکھیں گے صبح دبائے شام ہر وقت ان درائی دین پر تجلیات کا ظہور ہوتا ہے بڑکو تو بزور وہ سکتا کوئی چھئی چکم پر پڑھ جا برہت حضرت بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے اقیمتی وقت میں سے اپنا تھوڑا سا وقت نکال کے وائس آف کراچی نیوز کے پروڑام جشنے گنجے شکر جو سات سو مناسبہ ارس کے سلسلے میں سجائے جا رہا ہے اس میں تشتیف لائیں دل کی قطع گرائیوں سے آپ کو ایک بار پھر جو ہے خوش آمدی بھی بیچ کرتا ہوں اور حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کے سطحے میں آپ کا سایہ آپ کے مردین کے اوپر قائم و دائم فرمائیں اور آپ کو صحت و تنورستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں ناظرین آپ اس وقت ہمارے پروڑام کا وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے اور آپ دیکھ رہے تھے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کی اُن سے مبارک پر ایک خصوصی پروڑام جو وائس آف کراچی نیوز نے ایک محفل سجائے ہوئی تھی اور آپ یقین کرئے کہ یہ محفل اتنی خوبصورت طریقے سے سجی ہوئی تھی اور حضرت اتنے زبردست طریقے سے بیان فرما رہے تھے کہ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ پروڑام کو وائن اپ کیا جائے پروڑام کو ختم کیا جائے مگر ہر چیز کا اختدام تو ہائی تو میں حضرت آپ کی دعاوں سے اس پروڑام کا اختدام کرنا چاہوں گا کہ آپ وائس آف کراچی نیوز اس میں جو اتنی محنت سے یہ سیٹ لگایا ہوا ہے اور یہ ارس مبارک کا احتمام کیا ہے کہ اللہ رب العزت وائس آف کراچی کی پوری ٹیم کو اس کے ایک ایک بندے کو اللہ رب العزت ان کی کابش کو اپنی بارگاہ میں کا دور منظور فرمائیں اور اس کو دن لوگی رات کو انی ترقی عطا فرمائیں حضرت اس کا پروڑام کا اختدام اپنی دعای ترامات سے میں دعا گو ہوں وائس آف کراچی کا اور حضرت بابا صاحب میں اس وقت ہم سب کی باد آبازی نصیب فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دعا ہوگی آپ سب لوگ لیے اور اللہ تعالیٰ قریش صاحب اللہ خوبی زندگی دے آپ کی بھی دل کی تمنعوں پر اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں سرگار دعا علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تفیل سے آپ سب لوگ کی جو جائز تمنع ہیں تو سب کو اپنا سامنی ناظرین دلی میں دعا بہوں اللہ تعالیٰ جو 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 جید کی جو مشتر پرشانہ سب کو دل فرمائیں ان اللہ و ملائکت و مسلیون عائلہ نبی یا ایخ اللہ جنہ آمنو صلی اللہ علیہ وسلم متسلما اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ الہی تابوت خشید و ماہی چراغے چشتیا را روشنائی صدد پرشانت و علم پرناہی لغام الدین اللہ محمد و علیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ